موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ ماہ سو میل کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس میں دی ہوئی ہیں یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیض شاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد شاہدن جانی ایک ویپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت بھی حاضروں پروگرام میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکشہ یہ فلک رہبر رہ زندگانی ہیں آسمانی کانتر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن کن ستاروں نے نظرات بنا رکھی ہیں تو آج جو نگاہ پڑی ہمیں ہی تو آج آسمان پر ایک ہی نظر بنی ہوئی ہے اور وہ بھی چاند کی پلوٹوں کے ساتھ اور تربیہ کی خراب نظر ہے یہ مشکلات جیسی نظر ہے آج آپ دن کا آغاز صدقہ اور خیرات سے کریں اور اپنے عام کاموں میں خاص طور پر احتیاط کریں بلا وجہ کی روک آف ٹیم پریشانیاں آج یہ دن پیش آ سکتی ہیں ایسے لوگ جو ہیلتھ کے معاملات میں لاپروائی سے کام لے رہے ہیں تو خاص طور پر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں ورنہ بلا وجہ ہیلتھ کے مسائل نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی فیملیز کو بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتے ہیں تو ایک قاوت ہے کہ علاج سے پریش بہتر ہے تو میں آپ کی خدم نہیں ہی حدیعہ کروں گا کہ آپ پریش سے کام لے اور صدقہ خیرات بھی دیں اور اہم کاموں کی تکمیل کے لیے ترتیب دینے میں آپ جلد بازی سے کام لے کریں اور صدقہ خیرات ضرور ادا کریں آگے پڑھتے ہیں کہ ہم آج بارہ منطقہ در بروج میں ہیں چاند کس بروج میں ہیں چاند آج ہمیں بروج حوت پہ ملا بارہ منطقہ در بروج کا یہ آخری بروج اور آج اچھائی ہیں بروج پہ سے بارہ میں سے یہ بروج جوزہ بروج سملہ بروج قوت اور حوت والوں کے لیے قدر بہتر دن معلوم ہوتا ہے مزید بہتری بروج حمل بروج سرطان بروج مدان اور جلدی والوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں حدیع کروں گا برج سور اسد اقرب اور دلوالوں کے لیے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ قدر سبلو تحمل سے احتیاط سے آج کا دن گزاریں اور آج کا جو مقسومی نمبر ہے جہاں اب یہ نمبر بنتا ہے آٹھ اور مزید جو لکی نمبر میں آپ کی خدمت میں نکالنے کی ساتھ اداتل کی ہے اس میں دو ایک تین چھے بھی اس میں شامل ہیں تو جو مجموعی طور پر جو آج کے لکی نمبر ہیں یہ آٹھ دو ایک تین چھے ہیں آپ پرائز باؤنڈ نیشنل نورٹریز میں دنیا میں جا مجھائیں اس نمبر سے آپ اپنے روز برہ کے معاملت میں استعمال میں لاسکتے ہیں اور یقیناً ان نمبر سے آپ کو کوئی نہ کوئی فیض دفعہ یقیناً ملے گا فوائد کے لیے ہر قسم کے فوائد کے لیے اللہ کا ذکر ہی کیسا ہے کہ وہ دل کو بھی ارام دیتا ہے سکونِ قلب بھی عطا کرتا ہے اور بے پناہ اس میں سعادتیں ہیں تو آج میں ایک جلیرہ تل قدر قسم کا عمل آپ کو حریہ کروں گا وہ آپ کو یوں لگے گا جیسے کہ چھوٹا سا معمولی عمل ہے لیکن اس کی اتنی فیوز و برکات ہیں کہ آپ جب عمل کریں گے تو اس کا نظر عمل ہوگا اور یہ عمل آج کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر نماز کے بعد تصویر فاطمہ جناب بی بی فاطمہ دوزارہ سلام علیہ پڑھی جاتی ہے چونتیز دفعہ اللہ اکبر تیتیز دفعہ الحمدللہ تیتیز دفعہ سبحان اللہ آپ آج ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کے تصویر پڑھ کے اول آخر درشی پڑھ کے دعا کریں تو یقیناً آپ کی کی دعائیں بار گئے خداوندی میں مستجاب ہوں گی میں آخر میں یہ سید زادہ سلسلہ روانی زادہ سید میراو سے نشاہ زنجانی پیر بھائی زادہ گانج بخش علیہ جبیری اور خاندن زنجانی آلیہ کا یادنہ صاحب خادمہ آپ کی یہ دعا کرتے ہیں کہ آج آپ جو بھی دعا کریں بار گئے خداوندی میں آپ کی مستجاب ہو آج کے لیے تنشاہ زنجانی کو اشاہد دیجئے گا بشرت زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ حاضروں کے خدا حافظ موسیقی